تو دعوت کے میدان میں بھی نوجوانوں کو آنا چاہیے اور دینی مجالیس میں بیٹھنا دینی پروگراموں میں ساتھ دینا جیسے کوئی اشتماع ہے دینی اشتماع ہے آپ کو بیان کرنا نہیں آتا ہے اب ہر آدمی سوچے کہ مجھ کو بیان کرنے کا موقع ملے یہ بھی غلط ہے آج ایک اعتبار سے ایک یعنی فیشن بن چکا ہے کوئی کورس اگر رکھا جائے کہ بھئی یہ دینی کورس ہے آپ اس میں شریک ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کورس کرنے کے بعد ہم لوگوں میں بیان کرنے کی کیپاسٹی ہمارے اندر آئے گی کی نہیں آئے گی یعنی اس کے نزدیک بیان کرنا یہ اصل دعوت ہے یاد رکھیں ہر آدمی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اس کی لیے علم اتنا چاہیے کہ جیسے ایک گلاس میں آپ پانی بھرتے ہیں بھرتے 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 بھرا اور پھر ابلنا شروع ہوا تو جب برتن بھرے گا تو ابلے گا اب اس کا برتن کیا ہے خالی اور نیچے سے سراخ اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیان کرنے والا بنے ابھی اس کا اخلاق درست نہیں ہوا ابھی اس کا تذکیہ نفس نہیں ہوا ریاکاری سر سے پاؤں تک ہے ایک بیان اگر کیا تو پوری دنیا میں میسیج بھیجتا ہے ایک بیان اگر کیا اس کے پورے فوٹو اور علاقے والوں کو بولتا وہ جو فوٹو ہے میرا جو اگدم سٹائل میں جو میں انگلی اٹھا کے شہادت کی انگلی اٹھا کے جو بات کر رہا تھا وہ فوٹو بھیجو یہ حال اس کا ہے بلکہ بعض وقت تو خود ہی بیان کرتے کرتے ہیں ایسا کر کے فوٹو نکال لے گا ریاکاری ابھی اس کی گئی نہیں اور یہ دائی ہے یہ دائی نہیں ہے آج دعوت اپنی شخصیت کو نمائع کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے حالانکہ دعوت کیا ہے اللہ کی بات کو نمائع کرنا اور لوگوں میں عام کرنا یہ دعوت ہے یہ دعوت ہے لیکن آج دعوت کیا ہو گیا اللہ کا دین اللہ وہ تو ہے وہ تو ہوگا یہ ہوگا بھائی لیکن میں بھائی بھی ہونا چاہی اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اسٹیج پر بیٹھ کر خود اپنا تعرف کرواتا ہے اس کا جو بھی اسسٹنٹ ہے وہ کیا کرے گا یہ ہم کاؤں گئے تھے یہ امریکہ گئے یہ انڈونیشیا گئے یہ ملیشیا گئے یہ سعودی گئے یہ فلانی جگہ گئے ان کے اتنے پرگرام ہوئے اور بعض پرگرام میں تو اتنے دور تک لوگ تھے کہ دکھائی نہیں دیتا تھا آخری آدمی اور یہ اتنی زبانوں میں بول سکتے ہیں اردو میں بول سکتے ہیں عربی میں بول سکتے ہیں انگلیش میں بول سکتے ہیں ہندی میں بول سکتے ہیں اور فلانی زبان میں بول سکتے ہیں اسی کا آدمی ہے اسی نے اس کو پورا پروف ریڈنگ کیا ہے صحیح بول رہا کہ غلط بول رہا ہے اور یہ اس کی مرضی سے بول رہا ہے اور پندرہ منٹ بیس منٹ تو اس کے تعرف میں جا رہے ہیں یہ چاہتا ہے کہ ہو اور اگر اس نے کوئی ملک چھوڑ دیا تو بولتا ہنگ کانگ بھی گیا تھا میں آج ہم اپنی شخصیت کو نمائع کر رہے ہیں نوجوانوں میں بھی بعض وقت جوش پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعوت دیں اور ہم لوگوں کے درمیان نمائع ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے لئے دعوت دیجئے جیسے نماز اللہ کے لئے پڑھتے ہیں ویسے دعوت بھی کس کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے آدمی امام شعفی رحمت اللہ علیہ کا قول آپ دیکھئے کہتے ہیں یہ جو ساری کتابیں میں نے لکھی ہیں امام شعفی کیا لیول کا آدمی ہے یہ بڑے عالم جو بچپن ہی سے لوگوں کو حدیث اور فقہ درز دیتے تھے ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو درز دینا شروع کر دیا تھا جوان بھی نہیں ہوئے تھے اتنا بڑا امام وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کتابوں کی نسبت بھی میری طرف نہ ہو کہ میں نے لکھا ہے لوگ مجھ سے ان کتابوں کو نہ جوڑیں یعنی وہ دل چاہتا ہے کہ میری نسبت بھی نہ ہوئے تو آپ غور کریں کہ صرف میں اخلاص تھا نوجوان آج دعوت دے رہا ہیں لیکن اس کے اندر فلا دائی فلا دائی فلا دائی یوٹیوب پر ہے فیس بک پر ہے انٹرنیٹ پر ہے اس کا ویب سائٹ ہے اس کے فوٹو ہیں یہ انٹرنیشنل ہے اس کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبہ کیا پیدا ہو رہا ہے میں بھی ایسا بن جاؤں اپنے آپ کو نمائع کرنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے آپ دعوت کے میدان میں لگیں اگر آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے کسی معلم کے تابع ہو جائیں جو کتاب وہ بولتا ہے پڑھتے جائیے جو کتاب وہ بولتا ہے سنتے جائیے اس کے سامنے اپنے حال کو پیش کیجئے اس کو جب لگے گا وہ بولے گا ہاں اب تو درس دینے لائق ہے جو معلم ہے جو استاذ ہے جو عالم ہے اس کی تربیت میں رہے آدمی سالوں سال اس کو معلوم ہے یہ کب بنے گا کھانا خود نہیں بولتا میں پکا جو بھٹیارہ ہیں جو پکانے والا ہے باورچی ہے اس کو معلوم پڑھتا ہے پک گیا اس کو ہانڈی سے اتارتا ہے برابر ہوا اس کو پروزتا ہے اسی طرح سے جب طالب علم بنتا رہے گا معلم کے ماتحت معلم کو معلوم ہے اس کو یہ ہانڈی کب اتارنا ہے یہ کب واقعی لوگوں کے لئے معلم بننے لائق بن گیا وہ برابر کہے گا اب تو جا اب دعوت دے لیکن یہ جو شوق ہے یہ شوق اچھا نہیں ہے اس میں ریاکاری کا شوق ہے تو بیان کا شوق ہونا اچھی چیز نہیں ہے بیان کا شوق ہونا اچھی چیز جس آدمی کے اندر یہ شوق ہے میں بھی بیان کروں ہزاروں لوگ ہوں سنیں تالیاں بجائیں اور میرا پھر فوٹو نیوز پیپر میں آئیں کم سے کم فیس بک پہ آئیں کریں لائق کتنے ہوئے میرے بیان کو ایک آدمی چھوٹی سی تقرید کر لیا کسی سکول کے فنکشن میں لوگوں نے اس کو ریکارڈ کر لیے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیے اب آدمی روز چیک کرتا ہے لائق کتنے ہوئے اس کو لائق زیادہ نہیں ہوئے تو دکھی لائق بہت ہو گیا وائرل ہو گیا سکھی خوش یہ اس بات کی علامت ہے کہ تُو نے یہ کام اللہ کے لئے نہیں کیا تُو نے لائق کے لئے کیا اللہ لائق کریں یہ تیری فکر ہونی چاہیے لوگ لائق کریں یہ تیری فکر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دل میں کراہت پیدا ہو اس سے لوگوں میں شہرت سے کراہت جب تک کہ انسان کے اندر پیدا نہ ہو تب تک کہ وہ کامل نہیں ہوا لوگوں میں شہرت کی کراہت جب تک دل میں نہ ہو تب تک کہ یہ آدمی ابھی بنا نہیں یا دھو رہے یا دھو رہے